بھارت میں کرونہ سنکر تھنے کا نام نہیں لے رہا ہے روزانہ قریب 40,000 نئے معاملے آ رہے ہیں روزانہ قریب 40,000 نئے معاملے آ رہے ہیں روزانہ سبح سواس منطرالی کی اوڑ سے جاری آخروں کے انصار پچھلے 24 گھنٹے میں 36,083 نئے کرونہ کے کیس آئے ہیں اور 493 سنکر میں تکی جان چلی گئی ہے ایک دن پہلے 38,637 کیس سامنے آئے تھے وہیں دیج بھر میں پچھلے 24 گھنٹے میں 37,927 لوگ کرونا سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں یعنی کہ کل 2337 ایکٹیف کیس کم ہو گئے ہیں سواس بنترالک انسار 14 اگست تک دیج بھر میں 34,38,44,000 کرونا ویکسین کی دوز دی جا چکی ہیں بیتے دن 73.50 لاکھ ٹی کے لگائے گئے ہیں وہیں بھارتی آئیر ویجان انساندھان پریشت کے انسار اب تک 49,36 لاکھ کرونا ٹیسٹ کے جا چکے ہیں بیتے دن قریب 19.2-3 لاکھ کرونا سیمپل ٹیسٹ کے گئے ہیں جس کا پوزیٹیوٹی ریٹ 3 فیصدی سے کم ہے دیش میں کرونا سمرتی ادھر 1.34 فیصدی ہے جبکہ ریکاوری ریٹ 77.45 فیصدی ہے ایکٹیف کیس 1.2 ایک فیصدی ہیں کرونا ایکٹیف کیس معاملے میں دنیا میں بھارت اب گیاروے استان پر ہے کل سنکھ میں تھکی سنکھیا کے معاملے بھارت دوسرے استان پر ہے جبکہ امریکہ برزیل کے بعد سب سے زیادہ موت بھارت میں ہوئی ہیں وہیں بات کریں نیسٹرین کے بریٹین ساوت آفریقہ اور برزیل ویرنڈ کے معاملوں کی تو سواسوی بھاگ کے انصار پشلے رویوار کو 31 نئے معاملے سوموار کو چہتر نئے معاملے منگلوار کو 89 نئے معاملے بدوار کو 80 نئے معاملے گرووار کو پچاسی نئے معاملے شکروار کو 90 نئے معاملے شنیوار کو 96 نئے معاملے اور آج رویوار کو 100 نئے معاملے سامنے آئے ہیں جس سے دیش میں سنکھمیتوں کے سنکھیا 89262 سے 89362 ہو گئی ہے نیسٹرین کے کل معاملوں میں ریکاوری لگ بگ 70% کے قریب ہے اور لگاتار نیسٹرین کے معاملوں میں بھاری کمی دیکھی جا رہی ہے جو کی راحت کی بات ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی